چنتہ اللہ ہے ہماری ابر نہ دو جائے ابر نہ سو جائے دو جیٹھا ہارو ہار پرے او تو دواری لکھا شوڑ یا لکھا شوٹے ہم نرگونا لہو غاری ساتھ بھگ سندھ سدا میرونہ سبنا دے اداری نانک داس سند پاچھے پریو راکھ لے ہو اے باری نورے عرصوں قرصوں چٹی ہے تودھ ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جانم جانم دے کٹیا ہے ساتھ نام شریوہ مہے گروہ ساہب جی مارو محلہ پنجمہ قط کو ڈھے کاؤں لوگا مہن دین کرپائی ایسی جان پائی شرن سورو گرداتا رکھے آپ وڈائی مہے گروہ جی کا خلصہ مہے گروہ جی کی پتے کرپان دان پتت پاون ساتھ گروہ گروہ گرند ساہب جی یاندی پویتر پاون حضوری دانند پراپت کر رہی گروہ کی سنگت ساتھ گروہ ساتھ گروہ امرت ویلے دیاں داتاں بکشش کر دیاں ہویاں نام بانین دے نال سنو جوڑ رہنے وڈے پاگ پراپت ہوئے جو ساتھ گروہ دے دربار ویچ بیٹھ کے گربانین دے کیرتن دیاں داتاں پراپت کی تیاں ہنے ایس ویلے ساتھ گروہ لڑی وار گربانین دی کثا دے اندرو پا دیس بکشش کر دے اپنا منٹ کا یہ پاہنا دے نال امرت بچن سرون کرئے ملکے آقی ساتھ نام شیر واہ گروہ صاحب جی مارو محلہ پنجوا مارو راغ ہے پنچم گردیو گروہ ارجند پاتشاہ جی اجدہ جو پدیس ہے ایک ہیار پانجا انگ دے اوپر اے بچن پاتشاہ جی نے انکت کیتے بکشش کر دے ہنہ کاتکو ڈہکاو لوگا صاحب گروہ پاتشاہ کہن لگے اے سنسار دے لو کو کیوں اپنے من نو پٹکو دے ہو اے من کیوں پٹکدہ پر آ ہے من کیوں ڈردہ پر آ ہے تی پادشاہ بخشش کر دے ہنہا موہن دین کرپائی وہ جو موہن ہے نا پرماتما وہ دینہ گریبان دے اوپر بہت ہی کرپا کرنو والا ہے پر کرپا جے پراپت کریں گا تیتا ہی ہے نا رات آپ ہانتے آسوے جو بچن سرون کر رہے سی کہ پائی گلابہ جی نے مہاراج انہوں متھا ٹیکیا کھیا مہاراج میرے کاروچوں چلے جاؤ گروہ گوبن سنگھ مہاراج نے پوچھیا کہن لگے پائی گلابہ کی ہویا ہے کہ اندہ مہاراج تو اڈے مگر بہت بڑی فوج لگی ہوئی ہے فرنواست جنہی مغل فوج ہے تو اڈی ویری ہے جی پتہ لگیا ابھی تسی میرے کاروچ بیٹھے ہو مہاراج میرے بچے میرا پروار انہوں نے سارے آنویں مار دینا ہے جدہویں بچن سنیں گروہ گوبن سنگھ مہاراج کہن لگے نہیں پائی گلابیاں ڈرنا تیراسی وال نہیں پھنگاں اڑ دے مانگے لوگ دے وے چور پر لوگ دے وے تتیب آتاک نہیں لگے جی تو مہاراج نے آکھیں آتے دوجی وری پھر آکھ دا گا نہیں مہاراج آپ تے سمرت ہو تسی تے وڈے ہو مہاراج میں بڑا پاری گریب آم میں دین ہاں میرے تے ہوئے بپتہ صحیح نہیں جائے گی آپ چلے جاؤ صدگرہ نے بچن سنے آتے تیجی وری پھر آکھیاں مہاراج کہن لگے گروہ ڈرڈا ہونڈا ہے جس کا صاحب ڈرڈا ہے گروہ ڈرڈا ہونڈا پاہ کے سمرت ہونڈا ہے جو گروہ دی سیوا کر دے سکھ وہ بھی ڈرڈے ہونڈے ہیں مہاراج کے لئے گروہ بھی ڈرڈا ہے سکھ بھی ڈرڈا ہے مہاراج تھے آپ سمرتھ نے اوٹھے نام بانی دیاں داتاں بکشش کر کے سکھنو ہی سمرتھ بنا دے تائیں گروہ بانی دا بچن پڑ دیاں گروہ سکھاں کی ہارا توڑ دے گروہ سکھ دی توڑ تائیں منگی ہے کیونکہ سکھ سمرتھ ہے پاپ کرم مٹون واسٹھ ہے پائی شاہب آج سنگھ شبیق سنگھ دا تیاز پڑ دے نا جس ویلے جکریہ کھان نے دونا پیو پترانو قید کر لیا نا وکری وکری جیل وچ پاکے جدو سجاوان دیتی ہیں تیو تھے تیاز دا بچنوں دا بجڑے پائی شاہب آج سنگھ پتر سانا انہ دے موئے بچن نکل گیا کہ میں سلام قبول کر لیندہ مغلاں دے وچ کاجیاں دے وچ وزیراں دے وچ بڑی خوشی دی لیر دوڑ گئی بھی اسی تے بڑا بڑا ہے کارج کر لیا ہے کہ سکھنو اسلام قبول کرن واسٹے منالے آہا بڑی خوشی دے نال آکے پتا نو دسیا پائی شبیق سنگھ نو دسیا کہن لگے تیرا پتر تے من گیا اسلام قبول کرن واسٹے تے پائی شبیق سنگھ کہن دے بھی یہ تو آڈی گال سنکے میں نو جکین نہیں ہے میرا پتر میرے سامنے آکے گال کبھے پھر میں جکین کرانے جتے پائی شبیق سنگھ بیٹھے ہوئے او تھے شابائی سنگھ نو لیا دا کھول کے جیل وچو کڑ کے جدو پتر آیا نا پتا دے سامنے تے پائی شبیق سنگھ نے ویکھیا بھی یہ دے تے کرمی احسران دینے تا کرم بنیا ہوئے ابھی یہ ترمنوں تبدیل کرے گا اسوہلے ساتھ قرآن دے بچن تیتے آئے بھی جے کوئی گرسکھ بانی پڑن والا کوئی نامدہ رسیہ جہو دے چرنا دی توڑ مل جاوے او کرم میٹ دن دی ہے انہیں ایسے ویلے کتھوں سادو لب کے لیونا کتھوں کوئی ایسا پجن بندگی والا پرابت ہوگے اپنے من ہی من پائی شبیق سنگھ نے ارداس کی تی گروہ گوبن سنگھ پاتشاہ ممی آپ جی دے کردہ سکھ ہاں نمانا ہاں نتانا ہاں آپ کرپا کرو اے لیکھ میٹن واسطے مار آج سمرتھا بکشش کر دے ہوئے تیتے آسوے چھو تھے بچنوں دا گرمکو بھی پائی شبیق سنگھ جتے کھلوتے سن اپنے پیراں دے تھلیوں مٹی لے کے توڑی لے کے اپنے پتر دے متھے دے اوپر مل کے دے لیکھ ہی میٹ دیتا باد وچ کہن لگے کاجی نو جیڑے نال آئے سن شپائی کہن لگے ہن پچھوے سنو بھی یہ کی کرنا چاہو دا ہے جدو کاجی نے پچھیا نو پائی شبیق سنگ دے سم نے تیو سوے لے وہ بچہ کہن لگے ابھی سر جاوے تا جاوے پر میرا سکھی صدق نہ جاوے سر جاندہ ہے تے چلا جاوے ہن ترم نہیں تبدیل کرنا اس سمرتھا ہے مہاراج کہن لگے گروہ بھی ڈاڈا ہے تے گروہ دا سکھ بھی ڈاڈا ہے گروہ بھی سمرتھا ہے تے گروہ دا سکھ بھی سمرتھا ہے تائیں مہاراج جیدہ بچنا ہے گروہ سکھاں کی ہر توڑ دے ہم پاپی پی مہاراج کہن لگے پاہی گلابیاں گروہ ڈاڈا ہے تم ہی ڈاڈا کو بھراہ نا دو جی وری تی جی وری پھر بچنا موڑے ہیں نہیں مہاراج میں تے مڑا ہاں میں تے کمجور ہاں میں سے سمیں دے حلا دا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر گروہ گوبن سنگھ پادشاہ دے مکھوں بچان دے گل گیا کہن لگے اسی تے تینو تکڑا بڑھونا چاؤں دے تیرے اوپر بخشا کرنیاں چاؤں دے پر تینے واری توں بچن موڑے ہیں توں آکھیا میں مڑا ہاں جی توں مڑا کہن دے ہیں تے چل پھر مڑا ہی رو اسی تے تکڑا کرن لگے پر توں تکڑا ہونہ ہی نہیں چاؤں دے ایس طرح دا بچن پاہی گلابے نوں پاہی پنجابے نوں جڑے مچھی وارے دے جنگل وے جدو مارا آج خود اوپر تینڈ دا سرانہ لاکے ستے ہو دو اپنے کروی تے دو سکھ لے کے گئے کروی تے لے گئے پر سیوہ کر کے اس سیوہ نوں سام نہیں سکے بچن موڑ بیٹھے مارا آجی دا ساتھ گروہ بچن کر دے کہن لگے کات کو ڈھکاو لوگا جو میں پاہی گلابے دا من پڑھگا دا سی نا دولدہ اسی مارا آج کے اندے پائی گلابیا کیوں منڈ لوندہ فکر نہ کر اسی بیٹھے ہیں تیرے سردے اوپر تیرا وال نہیں مگا اندے پر پائی گلابہ در کے آخدانی مارا آج چلے جاؤ گروہ ارجان دے پاچھا کہن لگے مہن دین کرپائی اوپر ماتما جڑا ہے دینہ تے بڑی کرپا کرن والا بخشش کرن والا ہے جی وہ میر کر دے ہوئے تے پھر پاوے سب جگ بال نہ بانکا کر سکے جو سب جگ ویری ہوئے پھر کوئی وال نہیں مگا کر دا ایسی وہ کرپا کر دا ہے ایسی جان پائی ایسرانی جان کے یہ خبر ملی ہے یہ خبر کتھوں ملی ہے سنگت ویچوں آ کے جو تو سنگت ویچ آ کے آپاں بچن سن دے ہیں نا کسا سن دے کیتن سن دے گربانی سن دے اتیاز سن دے تے پھر ایسی خبر مل دی ہے بھی وہ پرماتما بڑی میر کر دا ہے سرن سورو گرداتا مہاراج کہہ لگے سرن آیاں دی رکھیا کرن واسطے گروہ بڑا سورماں ہے جو شرن آوے تیس کنٹھ لاؤے جیٹا شرن ویچ آگیا انہوں گلے لال اندے مہاراج جیویں تے آسوے چاپاں بجن سرون کر دے پائی ناند لال آگیا نا رنگ جیب جی سونے نی کرسی شڑ کے بڑا بڑا عودہ شڑ کے اپنی وجیری شڑ کے آگیا گروہ گوبن سنگھ مہار آئی دے چرن آوے پاتشاہ جی اور آنگ جیب میرا ترم بدلنا چوندہ ہے مہار آئی کے اندے ساڑے کل رہے نن پرو ساب دی ترتی تے اور آنگ جیب تیرے والا ویکھ تک نہیں سکے گا ایسے ساتھ گروہ سور میں نے جڑا شرن وے چوندہ ہو دی رکھیا کر دے کلے سور میں ہی نہیں ساتھ گروہ داتے بھی نے جڑی دات مگیے او دے دندے سبنا جیاں کا جے وڑے آپ تی وڑ تیری دات و وڑے داتے وڑا داتا تیلنا تمہائے ایسے ساتھ گروہ جی جڑے آپ وڑے سمراتھ نے انہیاں وڑیاں داتا دندے ہالا راکھے آپ وڑائی اپنے شرن آئے گرمکان دی وڑے آئی بھی آپ بنا کے رکھ دا ہر جگ جگ پکتے ہو پایا پیج رکھ دا آیا پیج نام اجد دا وڑے آئی بھی رکھ دا اپنے پکت دی بنا کے وڑے آئی نو اس ویلے گوچن نہیں دندہ ہے جڑے شرن وے چاہ جاندے گرمک انہ دی اجد آبرو رکھ دا بچا کے سکھا دا من نیمہ ماتی اچی مات پات دا رکھا آپ وکال پر کمار آئی صاحب جی پھر پات دے رکھے اجد دے رکھے اجد بھی بنا کے رکھ دے ہانا رہاو پگتان کا آگیا کاری مہاراج کہن لگے او پرماتما پگتان دا آگیا کاری ہے سب کو تیرے واس اگمہ گوچرا گربانی دا بچن ہے جن نے سرشتی منائی ہے ساری پرماتما دی آگیا ویچ ہے کوئی اے ہو جا نہیں جڑاو دی آگیا تو باہر ہو گئے سب کو تیرے واس ساری سرشتی تیرے حکم دے ویچ ہے پر ساری آنو حکم دین والا جو پرماتما ہے تو پگتان کا ہے بس او آ پگتان دے حکم دے ویچ ہے ایسی وڈے آئی ہے پگتان دی نام جپن والے آن دی پگتان کا آگیا کاری او پرماتما ہمیشہ پگتان دی آگیا مندہ حکم مندہ ہے سدا سدا سکھ دائی تی سدا سدا واسطے اپنے آسکھانو شرن آنو والے آنو سکھ دندہ بکشش کردہ ہے اپنے کو کرپا کرے ہو اس کر کے بینٹی کریے ماراج سانو اپنا جان کے داس جان کر داس پر کیجئے کرپایا پار ماراج میں انہوں اپنا داس جان کے سیوک جان کے بڑی پاری بہت ہی کرپا کرو ایک نام تے آئی اس ویلے سکھا نے پوچھے سکھنو پوچھے آ مارا آئے نے گروہ کیا سکھا کہ ہو جی کرپا چوندہ ہے کی پزار سے چاہی دے کی بستوان چاہی دیا تو اس ویلے سکھنے بینٹی کی کیتی ہے ماراج راج نہ چاہو مگت نہ چاہو من پریت چرن کملہ رہے نا پدار سے چاہی دے نا راج پاگ چاہی دے کی چاہی دے تو آڈے چرنہ دی پریتی چاہی دے ایک نام تے آئی ماراج کرپا کرن لگے ہو تے ایک کرپا کر دے ہو بھی میں تو آڈا نام جب دار ہوں ایک کرپا کرو پدار تھاں دی لوڈ نہیں ہے پدار سے نشورنے ناس بانتا ہوں جان والے جے کرپا کرن لگے ہو ماراج میرے اوپر نام دی کرپا کرو نانک دین نام مانگ ماراج دین ہو کے گریب ہو کے آپ جدی شرن میں چاہ کے تو آڈے کلو نام مانگ دے دوٹیا پرم چکائی دوٹیا ماراج میرا پرم دور کر دے ہو گرمکو پرمے سرنار دیوی دیوہ یہ پرم بڑی وڈی چیز ہے ہنے ریوچ رسی پہی ہو گئے تے ڈر لگ دا کہ تے ساپینہ ہو گئے ہے رسی ہے پر پلکھا پرم ساپدہ دن دی ہے ایسے طرح دنیا دا پرم ہے جڑا منوکنو ہر ویلے درا کے اپنے والا لاکے رکھ دا ماراج اس پرم نو دور کر دینا کرو مارو محلہ پنجمہ میرا تھاکر آت پارا ماراج کیا لگی ہو جو تھاکر مالک ہے نا پرماتما پائی او آت پارا پارا کے یہ سمرت بہت وڈا ہے او دے ورگا وڈا کوئی نہیں او بڑا بینت ہے گرو نانک دے پاشاک دے نا پات اللہ پاتال لکھ جو سوے لے دستگیر پی راہ دا ماراج میں کے وے منہ ساڑے قرآن میں تے ستا لوکان دا جگر کی تا ہے پاتشاہ کہن لگے کہ میں جکین آوے کہن لگا جی ویخ لما تے تاں آوے پاتشاہ کہنے چلو پھر نال تے انہوں بخا کے لے آئیے یہ تو نال چلن دی گال ہوئی نا کہن لگا ماراج میں دے بڑا ہو گیا میرا جانا بڑا اکھا ہے تو اسی ایس طرح کرو میرے پترنو نال لے جاؤ جے اے ویخ کے تسلی کر لگے بھی ہاں ستا تو جا دے پاتشاہ نے پھر موی ماند لگاں نال لیتا نال لینا بیٹا پیر دا اکھی میٹ گیا ہوایی لکھ پتالے آکھ 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 پھرک ویچھ سب دیکھ لائی پائیسن توک سنگھ نے بچے لکھے بچہ نال لے لیا اس پیر دا جنہ سما پانو آکھ کھولن تے میٹن دا لگ دا اینے سمیں دے ویچھ گرو نانک دے پاتشاہ نے اس پیر دے بچے نوں پتا نہیں کنے کو پتال تے اکا ساندھی یاترہ کروا جاتے ایسے سمراتھ نے کیونکہ او بڑے نے ناؤ نہ دی سرشتی دا انت ہے ناؤ نہ دے کی تے کمان دا کوئی انت ہے او بڑے پاری سمراتھانا موہے سیوک بیچارا مہاراج میں تے آپ جنے دردہ سیوک کہاں بیچارا سیوک ان مانا جا سیوک کہاں موہن لال میرا پریتم من پرانا او جنہ موہن ہے او پرماتمہ دا ایک نام ہے موہن موہن تو پاہ ہے موہ نا جی دے ویچ موہ نہیں ہے موہ تو پرے ہے پرماتمہ جی دے ویچ موہ آ گیا انہوں پرماتمہ نہیں کیا جا سکتا ہے تیجے موہ نہیں نہ آیا وہ گروہ نانک ساپ دے ویچ نہیں آیا پترانو شرد دتا ہے داسنو گدی بکشش کر دے پر جی موہ نہیں آیا تیجے گروہ گوبن سنگھ پاتشاہ ویچ نہیں آیا ہتھیں پترانو شہادت دا جہاں پیندہ ویخ دے پہ ہے اس کر کے گروہ پاتشاہ نو تاں پرماتمہ دا روپا کے ابھی او دے ویچ موہ او دے ویچ موہ او وکار ہے موہ دا او دے ویچ موہ دا وکار نہیں ہے مہراج کہن لگے بچنے یہ ہے او جو موہن ہے جی دے ویچ موہ نہیں لالک یہ پیارا مندہ ویو پریتم ہے تی پرانہ دا ویو پریتم پیارا ہے گرمکھو ویخو پرماتمہ سانو ہر ویلے دان دندہ ہے پرشادت دا دان بھی لیندے پہ ہے یہ ساڑے اندر سواس چال دے پہ بھی تے دان دندہ پہ ہے ساڑے کئی کام ستے سے داپنے آپ ہی چلی جاندے بھی تے دان دندہ پہ ہے پرماتمہ بیانت دان سانو دندہ ہے رہاؤ سگلے میں دیکھے جو ہی ساتھ گروہ پاتشاہ نو بچن کر دے پہ ہے کہنے لگے مہاراج سگلے میں دیکھے میں سارے ویکھے کمیں ویکھے جو ہی تو پاہ ہوندہ جو کے نرنے کر کے جو میں پاک یہ بھی آ چیدہ پہلا میں نرنہ کرانگا پہلا میں پوری تپتیش کرانگا پھر میں دا سٹا کرانگا مہاراج انہی دنیا ہے میں ساری جاج کے ویکھی ہے ساری نرنہ کر کے ویکھی ہے جو سارے آنو بکھی آنو جانچ کے چنگی طرح نرنہ کر کے تپتیش کی تھی تھی اس ویلے فرماؤ دے ہاں اوپرماتمہ تو بڑھنا کوئی دوجہ ہے ہی نہیں ایک نرنہ کر لیا ہے پہلا میں نو ایس طرح لگیا بھی یہ منوک ہے پسو ہے پنچھی ہے مٹی ہے پانی ہے پر جو چنگی طرح نرنہ کیتا پھر پتہ لگا بھی نہیں نہ کوئی مٹی ہے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی منوک ہے نہ کو پسو پنچھی ہے سب میں جوت جوت ہے یہ نرنہ کر لیا بعد ویچ پتہ لگیا ابھی ہوئی ہے سارے آنو بھانتے سبے کاٹ رام بولے رام بولے یہ نرنہ کیتا ابھی سارے آنو بھانتے وہ بیٹھا ہے جیئن پرت پال سما ہے وہ سارے جیوان دی پالنا کردہ ہے کوئی اے ہو جا جیو نہیں جی دی پالنا نہیں ہو رہی ہے پا میں پسو ہے پنچھی ہے گندگی خان والے سورانو بھی پال دا پیا ہے گندگی خان والے کیڑیاں بھی پال دا پیا ہے مہاراج کیا لگے پائی سب نا جیاں وہ دھاتا سارے جیوان دی پالنا کردہ ہے جیئن پرت پال سارے جیوان دی پالنا کردہ ہے سما ہے پھر سارے آن دے ویچ سارے آنو اپنے ویچ اپید بھی کر لیں دا آپ نے ویچی سارے آنو سمیٹ لیں دا ہے ہے ہوسی آہے وہ پرماتما ہے اے سوے لے بھی پرماتما ہے ہوسی جیڑا اونو والا سما ہوئے گا وہ دو بھی پرماتما ہوئے گا جیڑا سما پیچھے بطیت ہو گیا ہے وہ سمیٹ دے ویچیو پرماتما ہے دیا موہے کی جی دیوہ اس کر کے دیوہ نام ہے پرکاشدہ گربانی دے ویچی شبد آ گیا ہے دیوہ دیوہ کے یہ پرکاش اے پرکاش شروع پرماتما مرتے دیوہ کے یہ کرپا کرو پاہ میں دیوہ شبد ہے پاہ میں دیو شبد ہے دیو نام پرکاشدہ ہے جوہے آپ پاہ کہہ دینے ہیں گرو نانک دیو گرو نانک دیو پادشاہ پرکاش رو بنے کوئی لوگ شنکہ کر دے جیڑے گربانی انہوں نہیں نا چنگیتنا پڑ سکے سن سکے سمجھ سکے جا جنہاں انہوں تیاس دا کوئی پتا نہیں ہو شنکہ کر دے کہیں دے دیو نام تے دیو تے دا ہے تو اسے گرو نانک صاحب انہوں دیو تا کہیں دے دیو نہیں کہنا چاہی دا اللہ گرو نانکی آکھیا پرے شنکہ جڑا ہے یہ تاں پیدا ہویا کیونکہ گیان نہیں ہے کیونکہ دیو شبت تے گرو انگت صاحب تے پچھے بھی لگا گرو انگت دیو تے دیو شبت جڑا گرو ارجن دے پاشا تے نال بھی لگا گرو ارجن دے تے گرو گرند صاحب نے بچن لکھیا جپے ہو جنہیں ارجن دیو گرو وہ تھے بھی دیو شبت مار آئینے آپ لکھیا انہوں گربانی تو کمیں پہ جو گے بندے دی گال تو پہ جا جا سکتا کوئی والو لنکڑے آ جا سکتا بھی نمائے گال مندہ نہیں ہے پر گربانی تو نہیں پہ جا جا سکتا جپے ہو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نہ آئے وہ تھے لکھیا ہے گرو گرند صاحب دی یہ پنگتی ہے جنہ نے گرو ارجن دے پاتشاہ نو جپے آئے وہ گرب دیا جونہ ویچ نہیں آئے تے جے گرو گرند صاحب نے لکھیا پھر بجن تے مندنا پہ شنکا کاریاں نے شنکا تارکاں نے شنکا دینوالیاں نے کری جانا ہے بھی دیو شبد کیوں لاؤں دے پر دیو شبد دے آپ گرو گرند صاحب پاتشاہ نے بھکشیا مہر آئی دی بانی دے ویچہ گرو پاتشاہ دے نام دے نال سو اے شنکے جڑے نرمول نے پرم پاؤن والے مہر آج کہنے لگے دیا مہے کی جائے دیوہ دیوہ نام پرکاہدہ دیو نام پرکاہدہ ہے دیو نام کسے دیو تیدہ نہیں ہے دیو تو پاہندہ پرکاہش اے پرکاہش شروع پرماتمہ مرتے کرپا کرو نانک لاغو سیوا میں آپ جیدی سیوا ہوئے چھو ہر ویلے لگا روہ اتات پر ہویا روہ ہر ویلے سیوا کرا ایسی کرپا کرو مارو محلہ پنجمہ پتت ادارن تارن بل بلے بل جائے ستگرو پاتشاہ بچن بکشش کر دے کہنے لگے ہو پرماتمہ پتت ادارن پتت ہوندہ گرمکھو ڈگیا ہویا گریا ہویا جیدہ جیون بے لکولی خراب ہوئے جیدہ پاپی ہوئے وہ پاپیاں دا بھی ادار کردن دگیاں نو بھی چکلنن دا ہے پلے نو تے سارا ہی پلہ کہن دے پر برے نو پلہ کوئی نہیں کہن دا ہے برے نو پلہ گرونانک پاتشاہ ماراج بنا دن دے پاتشاہ کہن دے پتت ادارن پاپیاں دے ادار کرن والا تارنک یہ جہاج او پرماتمہ جہاج ہے جنیان سواریاں چڑھ دیان پارو جندیاں پرماتمہ دا نام جہاج ہے واہ گروہ نام جہاج ہے جیدہ ایسے نام نوجہ پت ڈگیا ہے وہیسے نام روپی جہائیتے چڑھ کے تے کہیے پھر تر جندا ہے بال بال بھلے بال جائی ہے بال بال نام پرکاش روپ دا ہے او پرماتمہ پرکاش روپ ہے وہ دے تو بلہار قربان صدقے جانا کریے ایسا کوئی پیٹے سنت بینتی کریے مہاراج کوئی اے ہو جائے سنت مل جاوے کی ہو جائے کوئی جانہ ہر سے ہوں دیوے جور کوئی اے ہو جائے سنت ملے جدا نام جپا کے منو جوڑ دینا کرے جت ہر ہرے ہر تیائیے جس دی سنگت کر کے ساڑے مو دے وچو نکلے واہے گرو واہے ان گرو مکھو کامی دی سنگت پر جاو آنگے اوٹھے کام دیئے گلنہ موہوں بھی نکلنگیاں کرنا وچو بھی پہنگیاں لو بی دے کول جاو آنگے اوٹھے لوگ دیئے گلنہ سن واسطے تے کرن واسطے ملنگیاں ایسے طرح جدو نام جپن واسطے والے سادو کول جاو آنگے اوٹھے نام دییاں گلنہ کرنا وچو پہنگیاں دے نام ہی موہوں نکلے گا اس کر کے مہارات کہن لگے کوئی ایسا ہے سنت جڑا نام جپن والا اوٹھے سنگت مہنو مل جاوے تاکہ اوٹھے نال ہار ہارے ہارتیا یہ شریر کر کے من کر کے بانی کر کے اس وحی گرو پرماتمانو تیونا کریے ساتھ گرو میں نے کوئی نہیں جاندہ ہے کنوں جاندہ ہے گرو گوبن سنگھ پادشاہ تو ہنوں جاندے سارے میں میں نے کوئی جاندہ نہیں تو ہنوں سارے جاندے جی کل میں نے کوئی داغ لگیا لوکہ نے کہنا ہے گرو کا سکھ ہے تیو پھر داغ مار آئی تو آٹے نہ آنوں لگے گا میں نے کوئی پوشنا نہیں اس کر کے ماراج اپنے نام دی لاج رکھ لو کے رپا کر کے میرے اوگن نہ ویکھو میرے ویٹی اوگن گناہ ہی گناہ بس تو ہی اپنے نام دی پیج رکھ لو بھی میں تو آڈا سیکھا پہ ہمیں نام طریقی ہیں کئی واری نام طریق بن جائی دا ہوئی دا نہیں پر نام ورت لئی دا ماراج میں تو آڈا نامی ورت دا پیا مو کو کوئی نہ جاندہ میں کوئی نہیں جاندہ ہے میں کوئی نہ پر کہیے تو داست تمہارا دنیا نے کہنا بھی رب دا پگت ہے ماراج تو آڈا ہی نام لیا سارے پگتانے بھی گربانی ویٹ بچے لکھے کہنے لگے آئے پرماتمہ تو اپنے نام دی لاج رکھ لو کا نے کہنا بھی تیرا پگت ہے اس کر کے تو آنو اپنے نام دی لاج ہے اے ہاں اوٹ ادا رہا مہنو تے بس اکوئی اوٹ ہے مہنو تے اکوئی آسرہ کیڑا جڑا میں تو آڈا نام ورت دا ہاں میرے واسطے یہ ہوئی آسرہ ہے کل نو کوئی غلبات بنیں گی کہ میں تو آڈا ہی نام لے لینا ہے مہنو تو آڈے نام دا آسرہ ہے تو آڈے نام بینا میری اور کوئی پوچھ گیچ نہیں ہے سرہاو سرب تارن پرت پارن ایک بینوں دینا ستگرو پاتشاہ جی آپ سرب تارن تارن تو پاب ہے آسرہ مہراج آپ سارے آنو آسرہ دینوالے دنیا میں کوئی ایسی وستو نہیں جڑی تو آڈی آسرے تو باری ہے آپ سارے آنو آسرہ دیندے پہ سرب تارن پرت پارن پر سارے آنو آہ دین پلناہ میں کر دے سیل پتھر میں جنتے اپائے تاکہ رجی کو آگے کرتا ریا سارے آنو آہ پلناہ کر دے ایک بینوں دیننا مہراج میں گریب ہاں داس ہاں تو آڈے چرنا میں بینتی کر دا آپ ایک میری بینتی سننہ کرو ستگرو پاتشاہ جی تو آڈے جو ویدی ہے اسنو تسی آپ ہی جان دیو تو عدی مریادہ جو ہے انہوں تسی آپ ہی جاندن والے ہو تم جال ہم مینہ محراج آپ جال ہو کہ میں مینہ مچ ہاں جو پانی میں تھی مچ رہن دا ہے پرماتما آپ جال روپ ہو تو میں آپ جدہ سیوک مچ روپ ہاں انہوں مچ پانی بینہ نہیں رہ سکتا ہے پانی تھی مچ بینہ رہ جائے گا پر مچ تو نہیں رہ جاندن محراج تو اسی میرے بینہ رہ سکتے ہو پر میں تو عدی بینہ نہیں رہ سکتا میں آپ جدہ سہاں صدگرو پادشاہ جی آپ سمپورن سنسار ویٹ بھی آپ کو ہو کہ پادشاہ آہے نام ہے چاہ کے میں آپ جدہ شرن پیچھے آیا ہے چاہ رہ کے اچھا رہ کے کہ تو عدی بینہ میرا کوئی پلاہ نہیں کر سکتا ہے پر اب تم ہی آچھ ہے تے اکھے ہو تو پاہ ہوندہ ہے ابھی وہ ناس تو رہتا ہے انہوں ناس نہیں کیتا جا سکتا وہ پرماتمہ ایسا ہے جدا کوئی بھی پاراوار نہیں پاسکتا دیوہ کہیے ہو پرکاش شروع ہے دان پاہو سانتہ سانگ مہاراج میں نے اپنے سانتہ دا سانگ بکشش کرو کیونکہ سانتہ سادو آدھی سانگ ویچ بیٹھ کے نان کرین دا سارا مہار جدا داس تو عدی سادو گرم کھاند چرنا دی رین مان جاوان توری بند جاوان جا میں انہوں تو عدی نام جپن والے آدھے چرنا دی توری مل جاوے انتر جاوی پرک بھی داتے سردامن کی پورے نانک داس یہ ہے سوکھ مانگا موکوکار سنتن کی تورے جدے شانت چیت مہاتمہ نام جپن والے انہاں دے چرنا دی توڑی میں انہوں پرابت ہونا کرے مہارو محلہ پنجمہ ترپت کائے سنتاں مہاراج بینتری کر دے جڑے آپ جی دے سنت نے وہ ترپت ہو گئے دنیا دے پدار تھاں دی پوکھ رہی نہیں گئی اے سنسار دے میں تے پرلوک دے پدار تھاں دی دی پوکھ نہیں رہ گی اگ آئے وہ راج گئے پرلوک دے پدار تھاں وہ لوگ بھی راج گئے لوگ دے پدار تھاں وہ لوگ بھی راج گئے پائی مہاں سنگھ صاحب نوہ مہاراج نے اکھیاں نا گروہ گوبن سنگھ پاتشاہ نے کہاں لگے مہاں سنگھ جی عمرہ لمبی کر کے رائی دے دئیے نہیں مہاراج لمبی عمرہ دے راج بھی نہیں چاہی دا ہے دوجہ بجن اکھیاں کہن لگے پرلوک دے پھر تو انہوں راج بخشش کر دئیے سورگاندہ راجہ بنا دئیے بیکنٹہ دا راجہ بنائیے نہیں مہاراج وہ بھی نہیں راج چاہی دا ہے اے سراؤں دے نے نام جاپن والے گرمکھ لوگ پرلوک دے پدار تھاں وہ لو راج گئے مہاراج کین دے ترپت ترپت تو پاہ راج جانا دنیا دے پدار تھاں وہ لوگ بھی راج گئے تے اگاہے تو پاہ بھی ہندہ راج جانا پرو پرلوک دے پدار تھاں وہ لوگ راج گئے انہاں نو کیا جاندہ سنت ایسے سنتا سادواندہ جیون ہے اور جانے جن منتہ جنہ نے گران دے منتہ کے یہ اپدیس جانیاں ہے یہ وستہ انہاں دی بڑی ہیں گرو دے اپدیس تو بینا کمائی تو بینا یہ وستہ پراپت نہیں ہوندی ہے جاکو نام وڈائی پاتشاہ کہن لگے تاکہ کش کہن نہ جائے ایسے جڑے سادو نے انہاں دی جڑی ہے وہ وڈائی کچھ کہی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ اپمہ تو گرمک رہت ہانا جاکو نام وڈائی تاکہ کش کہن نہ جائی جاکو نام وڈائی جنہاں آپ دی نام دی وڈائی بخشش کردے ہو انہاں دی اپمہ کوئی کہن نہیں سکتا ہے پرماتمہ دی اپمہ کرنی چنگی گالے پر انت نہیں پرماتمہ دا انت کنے پاولے نا ہے جڑے پرماتمہ دا نام جپن والے نے انہاں دی مہمہ دا انت بھی نہیں پایا جا سکتا ہے ایسی میں مہمہ دے گرمک مالک ہویا کر دے ہانا لال امولا لالو وہ جو پرماتمہ ہے لالک یہ پیارا ہے وہ پرماتمہ بڑائی پائی پیارا ہے تے امولا امولک ہے اوڈا امولک کوئی نہیں دنیا تے پاسکے دنیا دے وچ بڑے بڑے تناہر لوک ہوئے مایہ پتی ہوئے پر پرماتمہ ہو جیا ہے اوڈے کسے نے مل نہیں پایا ہر آپ امولک ہے امول نہ پایا جائے اوڈا پرماتمہ تھا کوئی دنیا تے مل نہیں پاہندا ایسا امولک ہے لالو کہہ لئے لالوانگو قیمتی ہے جی ہوتا کوئی مل نہیں پا سکتا ہے مطبلے نہیں ہے بھی وہ اہمہ ہی ہے ہے قیمتی ہے پر اس کی قیمت کوئی پا نہیں سکتا ایسا پرماتمہ سمراتا ہے اگر اطولہ نامو اس پرماتمہ دا جیڑا نام ہے اطول ہے جو پرماتمہ اگاد ہے جیسا پا کہتے ہیں اگاد بودھ وہ پرماتمہ اگاد ہے مابن والے آنے سمندرہ دا پانی تک ماب لیا ہے دنگے آئی چڑھائی سب کچھ مابن والے بیٹھے پرماتمہ کسے ماب دے وچ نہیں ہوں دا ہے کسے منتی وچ نہیں ہوں دا اوہ اگاد ہے پاتشاہ اس دا ایسا نام ہے اوہ اگاد جو پرمیشر ہے اس وچ میرا من من گیا ہے گرمکو اے من پرماتمہ وچ من جاوے اوہ دے واسطے کمائی کر دے گرمکو نام جب جنا نے نام جبیا ہے اوہ پر کہیں دے پرماتمہ تیرے وچ میرا من من گیا ہے گرمکو تات گیانو کیونکہ انہاں گرمکو نے تات گیان جیڈا ہے جتارت گیان جیڈا ہے برام گیان جیڈا ہے انہاں گرمکو نے پرابت کر لیا ہے پیکت سگل تیانو ان سارے آن دے وچ بڑے تیان دے نال اس پرماتمہ نوی بیگ دے انہاں دے کول جو بھی آ جاوے جوے نام دے و جی دے پرشادے کتا لائے گیا اوہ مگر مکھن چوکے دوڑے جاندے بھی پرشادہ چوپڑ کے شاگ لگو ایس طرح انہاں گرمکو نے یہ وستہ بن جاندی ہے سارے آن دے وچ پرماتمہ نوی بیگ دے ایسا تیان جوڑیا رندہ ہے تجیو مانتے ابی مانو کیونکہ انہاں نے اپنے منتوں ہنکار شرد دتا ہنکار نہیں کدے کر دے ہن سانو تے نکی جی گالدہ ہنکار آ جاندہ میرے کپڑے نہیں میرے کپڑیاں ورگے کسی تے کپڑے نہیں میرے کار ورگا کسی کو لوگ کار نہیں میرے ورگا کسی کو لوگیان نہیں نکی موٹی گالدہ ہنکار ہے پر کہن لگے گرمکو نے نام جپے ہے انہاں نے منتوں ہنکار شرد دتا ہے کبیر سب تے ہم برے ایسی نمرتاگی ہے انہاں نے ہنکار نو دوروں لا کے پر ہنکار دتا ہے نیچل تن کا ٹھانا انہاں گرمکان دا ٹھانا کہیے ٹکانا انہاں دا ٹکانا پھر صدای ہے پاربرم پرمیسرو سیوک پر حسی نام رہے ہو سادو رہے ہو گرگو بند کہو نان کے ہی جگت میں کن جپے ہو کور منت جنہاں نے گرودے منترنو جپیا ہے ایسے جڑے گرمک نے نیچل تن کا ٹھانا ٹھانا کہیے ٹکانا انہاں دا ٹکانا صدا واسطے ستے تو ہو جاندہ ہے گرتے محل پچھانا جا پیسرہ کہلئے صدا نیچل رہن والا ہے پرماتما پرماتما دے وچوں انہاں گرمکان دا ٹکانا ہو جاندہ پرماتما دے وچی مل جاندے نیچل تس کا ٹھانا انہاں گرمکان دا جو اچالس رو پرماتما ہے وہ دے وچ ٹکانا ہو جاندہ ہے انہاں دن گرمل جاگے گرتے محل پچھانا انہاں نے پھر گرو کو لوں بخشش پر آپت کر کے تے نام جا پہا ہے تے محل نام ہے صروب دا وہ پھر پرماتما دے صروب نو جان لیں دے خانا ہر کی سیوہ لگے انہاں دن مہاراج کین دے گرمل جاگے انہاں دن گرمل جاگے اجڑے گرمک نے دنے رات گرو دے نال مل کے نام سمرن دی کمائی وچ جاگ دے رہن دے دن راتی ہیں رد ہو پیار ہو نمکھ نہ کی جائے تیلا وہ گرمک دنے بھی پھر دے نام نو جا پہ دے رات بھی دے نام نو جا پہ دے دنے رات دے نام دی کمائی کر دے خانا ہر کی سیوہ لگے ایس طریقے دے نال نام جپنا ہی پرماتما دی سیوہ ہے اجا کیچے نام تیا یعبن نو ہے پوجنا ہوئے گرمک ہو جی سریر کر کے سیوہ ہوئے بڑی چنگی گالہ سیوہ کرنی چاہی دی ہے جو میں کے چاڑو لونہ ہے پوچھا لونہ ہے برتن ساف کرنے اور سب تو بڑی سیوہ مہارای صاحب جیان دے اوپر چور ساف کرن دی سیوہ یہ سیوہ کرنی چاہی دی ہے جنہ جن ساڑھا سریر کم کردہ ہے پر جو دن سریر بہتا کمجور ہو جاوے نہیں کم کم آسمرات ہو گیا ہے پھر جیڑا نام جپنا ہے یہ نام جپنا میں سیوہ ہی ہے نام میں جپے آگیا ہے سیوہ بھی ہو گئی ہے اچھا کہنے لگے ہر کی سیوہ لگے اوہ گرمک نام جپ دے جو ہی پرماتما دی سیوہ چاہی لگے ہانا پورن تربت کا ہے اوہ گرمک پھر پورن تربتی پا کے راج گئے کدے واسٹے پوکھ لگ دی ساریاں پوکھا انہاں دیاں دور ہو جاندیاں ہاناں سہج سماد سبائے انہاں دی پھر سباو کی نیرکلپ سمادھی لگ جاندے نیرکلپ سمادھی کی ہے اکھاں بند کر کے دے بیٹھا ہے پر من ویچ فورنیں چل دے پہ بھی میں انہوں آہ مل جاوے میں انہوں آہ مل جاوے نیرکلپ اے اندھا ہے بھی بیٹھا ہے تیان دے ویچ اچھا کوئی رہی نہیں گئی ہے من مانگ دے کچھ نہیں پیا اے نیرکلپ سمادھی ہے اکھا ہے کلپنا والی سمادھی بیٹھا ہویا سوچ دا پہا ہے پی جے میں انہوں دیوتا ملی جاوے اے تیمہ مانگنا کی ہے ادھے کل میں اے مانگاں گا اے مانگاں گا جوگتیاں لوندہ رندا ہے بندگی تے کردہ پہا ہے سمادھی تے لائی بیٹھا ہے پر منگن دے اچھا رکھی بیٹھا ہے اکھا ہے نیرکلپ نیرکلپ تو پہ آوندہ ہے منگنا ہی کچھ نہیں ہے بینا منگن تو ادھے سمرنے ویچ بیٹھنا ایسے گرمک جڑے نے سیج سماد سپائے سباو کیوں نیرکلپ سمادھی ویچ گرمک سباہ مان رہی دے خانا ہر پندار ہاتھ آیا اس کر کے پاہی ہری روپی پندارہ انہاں گرمکان دے آتھے ویچ آگیا پندارہ کا یہ خیانہ پرماتما خیانہ نہیں ہے جنہ انہوں پرماتما ہی مل گیا انہوں سارے خیانے میں لگے سوکھ سہج دیا کا پوتا ہر پگتان حوالے ہوتا پوتا نام خیانے دا ہے پرماتما انہوں نے اپنا خیانہ دے دن دا ہے پھر اس خیانے نو گرمک جڑے نے ورط دے نے کیونکہ وہ خیانہ انہاں گرمکان دے ہاتھ ویچ آگیا ہے نانک گرتے پایا ایسے جڑے گرمک نے گروزی کرپا دے نال انہاں انہوں نے پرابط کر لیا ہے خیانہ کہ یہ پرماتما پرماتما نونہ گرمکانے پرابط کر لیا ہے مارو محلہ پنجمہ کارچھے وان دو پدے مارو راگ دے اندر پنچم پاتشاہ و پدے سبکشش کر دے سیویں کارسور تالدہ یہ بچن ہے دو پدیاں والے شبد ماراج بکش دے ہانا ایک او انکار ساتگر پرساد پرماتما ایک ہے گروہ کرپا نال اس پرماتما دی پرابطی ہندی ہے چھوڑ سگل سے آنپا مل سات تیاغ گمانا ساتگر پادشاہ کہیں لگے ہو بندے ہیں دنیا دیاں سیاریاں سیانپا شھڑ دے اے دنیا دی سیانپا کتے کام نہیں ہونی اوار کاج تیرا کہتا ہے جتے دنیا دے کام تیرے کام نہیں ہونے اوٹھے دنیا دیاں سیانپا ہی تیرے کام نہیں ہونے پاچھا کہیں لگے شوڑ سگل سیانپا ساریاں سیانپا چھترائیاں دلیلہ پیلہ شدکے مل ساتھ تیاغ گمان ساتھوں دی سنگت ویچے مل جاں گرو دی سنگت ویچے مل جاں اپنا گمان کہ یہ ہنکار شھڑ دے جیڑا ہنکار مان کر دا نا اپنی سیانپا اس ہنکار نو شھڑ دینا کر تیس سیانپا دی جیڑی تیرے مان ویچے اچھا ہے کہ میں بڑا سیانا ہاں اس سیانپا نو بھی شھڑ دینا کر مہر آج کہنے لگے دنیا ویچے جو کچھ دیسدہ پیار سب کچھ میتھیا ہے مہر آج کہ یہ ناسمنت جو تیریاں اکھانال دیسدہ پیار ہے اکھانال کی دیسدہ ہے سنو پترتیاں پروار دیسدہ ہے اکھانال سنو کر دیسدہ ہے اکھانال جمین جایدہ دیسدہ ہے سب کچھ مہر آج ہے مہر آج کہ یہ ناسمنت یہ سب کچھ شڑ کے جانا ہے اپنی جبان دے نال اکھو بچنی اکھیا کر ہر ویلے واہے گرو واہے گرو واہے ایک کرن واسطے تو دنیا ویچے آیا ہے گرو کے کتنی ہیں کرتن دی دات بکشش کر دے کرتن کر دے ہیں پھر سنو نام جپاؤں دے ہیں اس ویلے نام نال گد باج کے جپیا کرو چڑ دی کلا دے ویچوں کے جپنا چاہیدہ ہے تاکہ پتہ لگے بھی گرو نانک دے پادشاہ دی سنگت بیٹھی ہے سنکوچ نہیں کرنا چاہیدہ پادشاہ کہنے لگے رسنا دے نال رام رام وکھان رام رام آکھے آگا پر گرمکھو اجے تے اسی سنسار دے پرما ویچی وڑے بیٹھے اجے تے ساڑے مان ویچوں شراد تاک نہیں نکلے شراد بنو دی پی دنیا آجا خیر لا شراد بننے آنے جودشی آنے تیہا جسی شراد داندے ویچ پہ ہوئے ہیں ابھی آباس تو لیا کے متھا ٹھیک آئیے جہاں کسے نو شراد کھوا دیئے گرو نانک دے مار آئی دے کرنے شراد دی منائی کیتی ہے ایک سکھ دے کا عروت گئے نا پادشاہ انہیں بڑے سونے پکوان بنائے ماراج کہندے کا دے واسطے کہندہ جی میرا پتا سورگاں ویچ بیٹھا ہے میں اے پکوان شکاں مانگا تے او سورگاں ویچ پراپت ہو جانا گا پادشاہ کے اندے تینوں کیوں پتا ابھی او سورگاں ویچ بیٹھا ہے کہنے لگا ماراج انہیں پڑے دے بڑے ہی کام کیتے ہیں تے سورگاں ویچی ہوئے گا اور کتے چلا گیا ہے اب آمی کہت اندے فلانا سورگواسی انسانوں کی پتا ابھی او سورگواسی ہے کہ نرکواسی ہے پا میں نرکانج بیٹھا ہوئے پر جے نرکواسی کہاں گے پھر اگلا غصہ کرے گا بھی ساڑھے باپو نو نرکواسی کہہ دیتا ہے ان باپو نے کرتو تاں جے ہو جیاں کیتیاں وہ تو ہی پتا لگے گا نا بھی یہ سورگواسی ہے کہ نرکواسی ہے پادشاہ کے لگے تینوں کی پتا ابھی وہ سورگواسی ہے ساری عمر جے پاپ کردہ رہا پھر تے نرکواسی ہویا نا نہیں مہراج انہیں بڑے چنگے کام کی تے پادشاہ کے لگے وہ بھگیار بنیا ہویا مہراج کمیں ہو سکتا ہے پادشاہ کے لگے جا جا کے پھر پوچھلا مہرائی دا حکم پا کے جدو گیا نا تے وہ بھگیار دے رہا سی اس ویلے دست دا پیا گرو نانک دے پادشاہ دے بچنا دی یہ بخشش ہے کرپا ہے پتر نے پوچھیا پتا نوں کہنے لگا پتا جی آپ بھگیار کمیں بنیں کہنے لگا پتر جدو میرے مرندہ دین آیا نا میری جان نکل دا سما آیا اس ویلے گوانڈیاں دے کار ویج ماس رجدہ پیا ہے پا ہمیں جانتے بھی ماس ری خوشبو جڑی ہے دور تک جڑے دے مسالے پائے جانتے لسنگنڈا وغیرہ پائے جانتے وہ جڑی سگندیاں دور تک ہوں دی جدو میں انہوں سگندی آئی تے میرے مانویج وچار بنے آمی جڑا مرگا گوانڈیاں شکیہ جانتے چنگی گھل سے شکیہ دے نہیں گیا میں دے مر گیا پر واشنہ وچ رہ گی کھان دے انہوں نے ماس خان دی واشنہ ہے پرماتمہ نے ماس خان والی جونی وچی پا دیتا میں انہوں بھگیار بنا دیتا ہے انہوں نے ماس خان دا پیا تیرے اوپر پترہ بڑی کرپا ہوئی ہے بھی گروہ نان کے دیو تیرے کار وچ آئے نہیں اس کر کے انہوں نے چرنا مجھ بینتی کر کے آپ بھی مگت ہوتے مجھنوں بھی مگت کرا سوسوے لے گروہ نان کے دے پاچھا مار آئینے آکھیا کہن لگے کہوہ کوکر کھا ہی جیوت پتر نہ مانے کو موے سراد کرا ہی تے پتر بھی بپرے کیا کہہ بورے کہوہ کوکر کھا ہی کدھے پانجمنٹ کو لگ بیٹھیا نہ ہوئے میرے کوئل تے ٹمہ ٹیم ہی نہیں ہے میرے کوئل سما نہیں باپو اپنے پتر دے پیار نو چوندہ چوندہ دنیا تو تو رگیا تے پتر نے مگرو لنگر لہا جاتے باد وچ لنگران دا کی کریں گا جیوتے آدے سیوانے کیتی جیوت پتر نہ مانے کو گربانی ایکل کہیں دیا جیوتے آنے وڈے آنو نہیں منیاں کدھے انہوں نے بجا نہیں منیاں ہر ویلے مان دکھایا میرے مارے برائی بولیا تو میرے واستے کی کیتا بڑے آ بیٹھا منجے دے اوپر چڑھ کے جیوتے آنے تے اس طرح بول دا رہے تے موہے سراد کرائی جدوں باپو گیا مر ان دنیا کی کوئے گی دنیا میں چون چنگا بن واس تے پھر کئی طرح دے پکوان بنا بنا کے لوکانو کھون دا پچھا کہندے پتر پی بپرے کیا کہا بھورے چلے آؤ پترانو تھوڑی ملنا کوئا کوکر کھا ہی کچھ کتے کھا گیا کچھ کان کھا گیا اس کر کے سراد دی منائی ہے گروہ نانک دے پادشاہ دے کر گیا جیتے سی گروہ نانک دے پادشاہ دے سکھا تے بچن مندنا پوے گا شراد دان تو بار نکلنا پینا ہے اے پرشادہ روٹی سریر دی پوک ہے سریر تے اسی اپنے ہتھانل سسکار کر کے آئے جڑے جڑے آج لوگ شراد منو دے پہے انہوں نے ہی نہیں پتا بھی واپودہ سسکارتے میں ہتھی کر کے آیا بے بیدہ شریر تے ایتھے رہ گیا ہے اے جڑا راشن پانی ہے اے شریر دی پوک ہے جدو شریر نو تے ہتھی ساڑے ہیں ہونسی پرشادہ کنو شکونا آتما نو آتما دی خراغ روٹی نہیں ہے پرشادہ نہیں ہے تے سنو اے بھی نہیں پتا بھی آتما کےڑے جنم میں چلے گئی ہے کیڑی جونی میں لگی جی ہو جا کرم کی تے ہو جا شریر میں لگیا ہے یہ دنیا پرمدے ویچ پہی ہوئی ہے پرمدے ویچ پہ مارا آئینے سانو گیاں دیتا ہے یہ دی وچوں نکلن واسطے بینا پرما چو باہر نکلے دی وچ کچھ نہیں رکھیا ہے پرمکھو جی ایسی گربانی پڑھ دے ہیں گربانی سن دے بھی ہیں تے گربانی دا بچن منیاں بھی نا تے پھر ساڑا پڑھا کے میں ہوئے گا مارا آئینے سنیاں منیاں من کیتا جی سنیاں ہے تے پھر منن بھی تے کرنا پوے گا جی منیاں ہی نہیں پھر سنن دا بھی کڈا گلاب لے لے گا اس کر کے دوسریاں بتاں ویچ خاص کر کے سناتر ترمدے گرانتھا ویچ یہ گل لکھی ہے جڑے لوگ شراد کر دے نا انہاں نے بچنے لکھیا بھی جدو بندہ مردندہ ہے مرندوں بعد ویچ ترمرائیدے لکھے تاک بندے نو ایک سال دا سما لگ دا ہے وہ اس ایک سال ویچ جننے کوئی بندہ پون کر سکدہ کر لوے وہ کیتیاں پونہ نا فالو نو ملے گا پر اے دو جے ترمدی ویچار سناتن ماتے گل لکھیں دا گرمت اس گال نو نہیں مان دی ہے بندے رائدروں جڑا ہے سریر شٹے آپ اٹاکا پی آ دے نال ہی اسے ویلے ہی پہنچ جانا ہے پھر جہو جا کرم کی تے ہو جی سجا ہو جا جنم مل جانا ہے انہاں پر ماتوں بار نکلنا چاہی دا ہے گروہ آرگو بند مہار آج یہاں دے کوڑ سکھانے آکھیاں نہ کہیں لگے پندہ جی نے کثا سڑائی ہے یہ کہندہ ابھی اتھے جاندہ سما لگ دا ہے جے گروہ کرپا کرے میں تے ایک شنوے چی پہنچ جا ہوں تے پندت نے پھر گروہ ہرگو بند پادشاہ نو شکایت کی تی مہار آج یہ تو آدھے سکھ مخال کر دے گرنتھ نو پھر پادشاہ نو بلا کے آکھیاں کہیں لگے نہیں یہ مخال نہیں کر دے انہاں دی عوستہ ہے انہاں دی پہنچ ہے جو میں کیڑی نو مروضہ فالکان واسطے پہنچن واسطے سما لگ دا ہے پنچنو سما نہیں لگ دا ہے چہٹی ڈاری مار دا ہے فالکل پہنچ جاندہ ہے پندہ جی 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 تُسے انگل کر دے ہو کیڑی دا رستہ ہے انہاں سما لگ دا ہوئے گا پر میرے سکھانو میں بانی دے خم دیتے ہوئے بانی بانا پنک پشانو سیکھ گروہ کا پنچن جانو اسی بانی دے خم دے دیتے ہیں انہاں وہ سما نہیں لگ دا ہے یہ گرمت دی وچار ہے اس کر کے گرمت کو اے ہو جا پرما چو بار جنہاں جر آپاں نکل دے نہیں انہاں جر ساڑا یہ سنگت کرن دا نام جپن دا گرمت آلنا پھر بہتا علاوہ نہیں ہوئے گا انہاں پرما تو بار نکلنا چاہی دا ہے یہ شرادان دی منائی ہے گروہ کر دے وچھ گروہ صداعت وچھ گروہ بانی دے وچھ گروہ تیاس دے وچھ اس کر کے نہ شرادان دے چکر وچھ ناں پہ آ کرو بانی پڑھو بانی پڑھ کے ارداس کرو تو اڈا بھی پلا ہوئے گا اتے جیدی ارداس کر دے پہ اوڈا بھی پلا ہوئے گا پلا نام نے کرنا ناں کے پرشادیاں نے کرنا ہے جی روٹیاں دان کر کے مکتی ملے تو لوکی دے پھر لنگر لاغے بیٹھے رہن پھر روٹیاں وچھ مکتی ملے مہاراج کے اندے نہیں پائی دے وچھ مکتی نہیں ہے مکتی کے اول نام بچھوں ہے ایسی بکشش کر دے خانا میرے مان کرن سن ہر نام اس کر کے ہے میرے منا کرنا وچھ ہر ویلے پرماتمہ دے نام نو سننا کرو مٹے اگ تیرے جنم جنم کے کون بپرو جاب ستگرو پادشاہ کہنے لگے مٹے اگ تیرے تیرے پاپ جنمہ جنماترہ دے مٹ جانگے یہ جاموی وچارہ تیرا کچھ وگار نہیں سکتا ہے رہاو دوکھ دین نا پہو بے اپے ملے سکھ بشرام اونا نو پھر دوکھ بھی نہیں ہے اتے گریبی دا ڈار بھی نہیں ہے اتے سکھان دے وچھونا گرمکان دا پھر بشرام ہوندہ ہے گر پرسال نانک بکھان ہے ہر پجن تات گیان پادشاہ کہنے لگے گروہ کرپا دے نال اے تات گیان اے جتھارت گیان پر آپت ہوئے گا تو مکت ہو جاویں گے سمیدی سماپتی پلان دی موابی دیو سجن سی سڑیاں جو ہوئے سیب سے ہمیلو دوکھ دردنا پہو بے اپے ملے سکھ بشرام گر پرسال نانک بکھان ہے ہر پجن تات گیان واہی گروہ جی کی فتح موسیقی 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 موسیقی